اوکے تو گائز آج ہم لوگ دوبارہ سے کھینے لے جائے سمیش لیجنڈ اور بھائی صاحب آج تو میرے پاس کچھ زیادہ ہی پیسے گائز تم لوگ دیکھو میرے پاس ہیں ایک سو ٹوڈریلین کوئنز ارے یار امان بھائی اتنے زیادہ پیسے اگر ریال لائف میں ہو جائے تو میں تو پوری دنیا خرید لوں گا اب ہے چوب چوب بھائی تھوڑا سا آج تھا اتنے پیسے میں بھائی دنیا نہیں ملیں گے دنیا اس سے بہت زیادہ مہنگی ہوگی اور گائز میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آج ہمارا ٹاسک کیا گائز دیکھو کتنے زیادہ ہیمرز ہم نے لے لی ہیں اور گائز کچھ ہیمرز رہ گئے صرف اتنے اور گائز یہ والے ہیمر کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیف ہے تم لوگ دیکھو بھائی یہ سیونٹین کارڈریلین کا ہے اور گائز ابھی تو بھائی میں بھائی اول کرو بھائی صاحب گائز دیکھو میں نے کتنے زیادہ ہیمر اوریڈی لے لی ہیں صرف گائز یہ کچھ ہیمر بچے ہیں جو کہ کالے کالے تم لوگوں کو دکھ رہے ہیں اس کے بعد تو بھائی صاحب ہمارے پاس سب سے زیادہ اوپی والے ہیمر ہوں گے ویسے یار یہ والا ہیمر میں دیکھنا جاتا ہوں کہ کیسا ہے ارے بھائی یہ تو کالا ہیمر ہے یار ارے امان بھائی یہ کالا پنوتی ہیمر لگ رہے مجھے یار ارے امان بھائی یہ پنوتی ہیمر بھائی صاحب مجھے پیسے کتنے مل رہے ہیں ارے امان بھائی یہاں پہ پیسے ویسے نہیں ملتے یہاں پر پنچ ملتا ہے پاور ملتی ہے ہاں بھائی چوپ 875 ٹریلین کی پاور مل رہے ہیں بھائی ایک شوٹ پہ ویسے گائز میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ والا تھا ہمارا بیسٹ ہیمر ہے ہی نہیں ہمارا بیسٹ ہیمر ہے یہ بلیسٹ ہیمر اور نہیں سوری کہا سپائی کی پرلی ہیمر اور بھائی اس کو میں ایکیپٹ کرتا ہوں لیٹ می سی بھائی صاحب 35 ٹریلین کوئنز مل رہے ہیں ارے امان بھائی پلیز مجھے ڈر لگ رہا یار ابے کیوں بھائی چوپ تجھے ڈر کیوں لگ رہا ہے اوکے تو گائز یہاں پہ آج کے میچ کے ہمارے کچھ اور ٹارگیٹ بھی ہیں جیسے کہ گائز میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ ہے مون ویلے گائز یہ میں نے خرید لیا تھا اوریڈی اور گائز تم لوگ دیکھو یار یہاں پر کتنے زیادہ پلینٹس ہیں اور ان سارے کا سارے پلینٹس کو بھائی آج میں ٹوڑنے والا ہوں مشکل تو گائز ہوگی تھوڑی سی لیکن یار تم لوگ فکر مت کرو ایک دفعہ جب ہماری چیز کوئی ٹوڑ جائے گی نا گائز اس کے بعد ہماری سپیڈ ویسے ہی تیز ہو جائے گی اوکی سو گائز میں اپنا تھوڑا مارنے لگ گیا اور لیٹ می سیکے کتنے ٹائم کے بعد یہ ٹوٹتا ہے ارے امان بھائی میں تو کہتا ہوں کوئی خطبنا قسم کا بڑے والا پلینٹ ٹوڑو وہ جو اوپر گرین کلر کا یو ایفو نہیں امان بھائی اس کو ٹوڑ دو اپے چوب اس کو میں ٹوڑ دو دوں لیکن مجھے یہ بھی تو بتا کہ اوپر میں جاؤں گا کیسے اوکی سو گائے ایسٹرونوٹ کو تو میں نے ٹوڑ دیا بھائی یہ روکیٹ کی دیکھتا ہوں کہ کتنی زیادہ پاور ہے ارے بھائی صاحب چوب یہ دیکھ یہ بھی ٹوٹنے والا روکیٹ ارے یار امان بھائی آپ تو بھائی کنگ بن گے اس گیم کے چوب میں نے کہا تھا اپنے لوگوں کو کہ یار اس گیم کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک میں کنگ نہیں بن جاتا اور گائیس اوپر تم لوگ میری پنچنگ پاور دو دیکھو بھائی جب میں اس کو بیچنے جاؤں گا تو مجھے کتنے زیادہ ملنے والے ہیں کوئنز اب بھائی چوب تو دیکھتا جا بھائی میرے پاس تنی زیادہ پاور ہوگی گائیس کہ ایک روکیٹ کو ایک ہی پھٹکے پر ٹوڑ رہا ہوں ارے یار امان بھائی اتنی زیادہ پاور آپ کے پاس کیسے ہوگی آپ کو چیٹ ویٹ لگا رہا ہے تم میں سے کچھ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی کلک کرنے کی ضرورت نہیں یہ صرف ہول کر لو اور تمہارے ہیمرز چلتے رہیں گے اور میں نے ایسا ہی کیا اور تم لوگ دیکھو بھائی اب مجھے بہت زیادہ ایزی ہو رہا ہے گیم کھیلنے میں ویسے بھائی پہلے تو مجھے تھوڑی تھی مشکل ہو رہی تھی ارے امان بھائی یار مجھے خود پتا نہیں تھا یار یہ ہاں نا بھائی چوب مجھے بھی پتا نہیں تھا اور گئی یہ دیکھو بھائی مون ویلے کو تو بھائی ہم نے اڑا کر رکھ دیا ویسے چوب یار یہاں پر کچھ اور پلینٹس بھی تھے اس کو بھی ہم نے ٹوڑنا ہے ارے امان بھائی پہلے یہاں پر تو ہر چیز کو ٹوڑ دو پھر امان بھائی وہاں پر بھی جائیں گے ویسے to be honest مجھے نہیں پتا کہ یہ ایس ایکس کیا بنتا ہے ای گیس بھائی کچھ زیادہ ہی بڑی کرنسی ہے لیکن چلو گائیس میں تو ابھی یہاں پر تبھائی پہ تبھائی مچائی جا رہا ہوں ہر چیز کو ٹوڑ پھوڑ کر رہا ہوں ارے امان بھائی واقعی یار آپ تو ہر چیز کو ٹوڑ دو یار اتنی زیادہ پاور امان بھائی مجھے تو اس کو دیکھ گئی جوش چڑھ امان بھائی کہ بس دنیا کو ٹوڑ پھوڑ دوں یار ابھی چوپ پاگل ہو گیا کہ اس دنیا میں تو بھی رہتا ہے یار ارے امان بھائی اوروں کی دنیا کو ابھی اوروں کی دنیا کو بھی تنے کیوں ٹوڑنا ہے چوپ ارے امان بھائی اتنی پاور کو پھر کیا کرو گے اتنے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے کیا چونٹیوں کو مارو گے گا یار اتنے بڑے ہتھوڑوں کو پاوروں پر چلائیں گے تو مزا آئے گا نا امان بھائی لیکن امان بھائی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی چلو گائز چوپ نے کے دیا ہے پاور کو بیچتے ہیں تو بھائی چلتے ہیں پاور کو بیچنے کے لیے ویسے یار چوپ وہ جو اوپر والا پرینڈ ہے جو کہ پنکل لگا بھائی میں وہاں پر نہیں جا سکتا کیا ارے یار امان بھائی وہاں پر تو میرے خیال سے آپ واقعی نہیں جا سکتے کیونکہ یار امان بھائی وہ زیادہ ہی اوپر ہے آنا یار چوپ اور وہ اوپر بھی ہے اور جیسے جیسے میں اس کے سامنے جا رہا ہوں وہ اور نیچے بھی جا رہا ہوں گائز تم لوگ دیکھو یہ سورج ہے اور یہ چاند ہے چلو گائز ابھی ہم چلتے ہیں واپس اس کو بیچنے کے لیے اپنی ساری کے ساری پاور کو گائز میں آ چکا ہوں اور تم لوگ ایکسائٹڈ تو ہو نا کیونکہ ہم ساری کے ساری پاور کو یہاں پر بیچنے لگے ہیں اوکے سو گائز لیٹس سی کے کتنے میں بکتی ہے بھائی صاحب ہمارے پاس 1.1 ایس پی ہو چکا ہے اب بھائی مجھے نہیں پتا چوب یہ کیا ہوتا ہے اور امان بھائی دفعہ مرو یار ہیمر کو خریدو چل بھائی چوب ابھی بلیسٹ ہیمر تو ہم نے لے لیا اوکے سو گائز رین فورس ہیمر بھی لے لیا سپائی کی بلیسٹ ہیمر بھی لے لیا ابے چوب یار یہ تو ہم سارے کے سارے ہیمر ابھی لے لیں گے ارے کدر امان بھائی یہ والا دیکھو رہا 1.7 ایس پی کا یار ارے ہاں ہاں چوب بھائی صاحب یہ اس ہیمر کو کیا ہوا ہے گائز یہ دیکھو بھائی کتنا خطرناک ہیمر ہے پیزے گائز یار لاس ویڈیو میں تم لوگوں نے دیکھا تھا ہمیں پیٹ نہیں ملا یار ہمارا پانڈا ابھی تک ہمیں نہیں ملا ہمارے ساتھ فروڈ ہو چکا ہے لیکن بھائی چوب اب میں بھائی اور پلینٹس پہ جا رہا ہوں کیونکہ یار بھائی میں نے اور پلینٹس پہ جا کر تبہ ہی مچانی ہے مون ویلے اب ہمارے لیے چھوٹا ہو چکا ہے گائز یہ دیکھو یاری مون ویلے اب بچوں کا ہو چکا ہے ابھی ہم جاتے ہیں بیچ پہ لیٹ می سی کے بیچ کتنے میں کھلے گا اوکی سو نائن ایس ایکس یہ تک کچھ بھی نہیں ہے گائز چلو گائز ابھی چلتے ہیں بیچ پہ اب لیٹ می سی کے یہ کتنے میں ٹوٹتا ہے بھائی صاحب یار اس کو تو میں ٹوڑ پھوڑ کے رکھ دوں گا میرے پہ اتنا زیادہ خطرناک ہاتھوڑا ہے گائز ویسے گائز یار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار اس بیچ پہ سب سے زیادہ سٹرونگیس چیز کونسی ہے بھائی میں اس کو ٹوڑنا چاہتا ہوں ارے امان بھائی یہ تو آپ جس کو بھی ٹچ کرتے ہو یار وہ ٹوٹ جاتا ہے امان بھائی زیادہ ہی پاور آگئے بھائی آپ تو مجھے بھی ٹڑ لگ رہا بھائی اب نائی نہیں بھائی چوب تو مت ڈر یا تجھے تھوڑی مانے لگوں میں اس سے ارے امان بھائی مجھے بھی کھیل لے تو نا یار بھائی میں یہاں پر کیا ہے در انڈی بیچنے کے لیے آئے ہوں کیا یار اچھا اچھا بھائی اوکے سو گائز ابھی چوب کھیل رہا بھائی چوب مار دے تب بھائی مچا دے ہر چیز کو ٹوڑ پھوڑ کے رکھ دے ارے امان بھائی یار مجھے اتنی زیادہ پاور مل گیا امان بھائی مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا یار ایک دو امان بھائی آپ گیمیں سارے اکیلے اکیلے کھیلے تو مجھے بلاتے نہیں ہو یار ارے بھائی چوب ابھی تجھے بھی تو لے کر آئی گیا انہوں میں ارے امان بھائی یار اس گیم میں تو کس زیادہ سواد آ رہا یار مزہ آ گیا یار امان بھائی لیکن امان بھائی مجھے لگتا ہے کہ یہ جگہ بھی اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہمیں کسی اور جگہ پر جانا چاہیے وہاں پر ٹوٹ پوٹ کرنی چاہیے یہ والا تو ہتھوڑا ہے نا امان بھائی کو زیادہ سٹرونگ ہے آنا چوب واقعی یہ ہتھوڑا کو زیادہ سٹرونگ ہے وہی تو میں کہہ رہو یہ ہتھوڑا کو زیادہ سٹرونگ ہے اب چوب میں تو تجھے یہی کہوں گا کہ بھائی تُو کیا کر کے دوسرا والا پلینٹ یا پلیس جو بھی کہہ لو گائز وہ تُو خرید لے چوب کیونکہ بھائی یہاں پر تو تُو نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا جس کو جو ٹچ کرتا ہے بھائی وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے ارمان بھائی ابھی کتر پہلے مجھے اس کو ٹوڑنے دو مزا آ رہا ہے ارمان بھائی بہت زیادہ مزا آ رہا ہے بھائی جلدی جلدی اپگریٹ کرنے ہم نے بھائی لوگ انظار کرنے ہیں چوب ارمان بھائی بس 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 تھوڑا تھوڑا تھا ٹوٹنے دو پلیس یہ دیکھ ارمان بھائی میں نے سب کچھ ٹوٹ دیا پلیس یا تھوڑا تھا ویٹ کر لو اوکے تو کہے تم لوگ تھوڑا تھا ویٹ کرو یا چوب یہاں پر تباہی مچا دے بھائی صاحب چوب تُو نے تو کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا یہاں پر ارے یا ارمان بھائی مدھا آ گیا یا چلو ارمان بھائی ابھی دوسرے والے پلینٹ کو کھول دے ٹھیک ہے بھائی چوب پہلے دوسرے پلینٹ کو تو بات میں کھولے گا نا پہلے یہ تیرے پاس جو بھی پاور ہے اس کو بیچ تو صحیح چلو ٹھیک ہے یا ارمان بھائی میں اب اس کو پہلے بیچ تو اس کے بعد دوسرے پلینٹ کو کھولوں گا میں امان بھائی میں بیچنے لگو اورے بھائی صاحب امار پھر دیکھو یار کتنا زیادہ پیسہ مل گا مجھ کو یار بھائی صاحب چوب تجھے تو کچھ زیادہ ہی پیسہ مل گیا بھائی میرے خیال سے کہے تھا وہ وقت آ چکے کہ ہم سارے کے سارے ہیمرز لے لیں گے امان بھائی پیچھے صرف اس دو ہیمرز بچے ہیں یار اوکے سو وائٹ فیوری ہیمر بھائی ارے یار چوب بھائی یہ تو نہیں لے سکتا میرے بھائی ابھی ارے یار امان بھائی یہ تو کچھ زیادہ ہی مل گا یار آنا بھائی چوب یہ تو کچھ زیادہ ہی مل گا چلو یار چوب جو تیرے پاس ابھی ہیمر آیا ہے جو کہ تنہیں نیو لیا ہے بھائی وہ بھی کم نہیں ہیں لیکن چوب میں تجھے کیا کہتا ہوں کہ یار تو پہلے یار کوئی نیا پلینٹی پلینٹیٹ کو لے کیونکہ چوب یار ابھی جتنے تیرے پاس پیسے ہیں اس پر تو میرے خیال سے یار دوسرا پلینٹیٹ کھلی جائے گا چوب یار یہ والا جو پلینٹیٹ ہے اس کو کھول لے بھائی ارے امان بھائی فائی ایس پی پہ کھلے گا بس ہاں نا بھائی چوب یہ بھائی صاحب تو کہاں پر آ گیا اوکے تو چوب آ دو چکا ہے اس پلینٹ پہ اور تم لوگ ذرا دیکھو اس پلینٹ کو یہ دیکھو گائی یہ والا پلینٹ کس طرح کا ہے بھائی یہاں پر تو مشروم وغیرہ ہے چوب اب چوب مجھے نہیں پتا کہ یہ مشروم کتنے زیادہ سٹرونگ ہے تو بھائی ٹوڑ کے دیکھ لے ارے ٹھیک ہے امان بھائی میں آپ کو ابھی ٹوڑ کے دکھاتا ہوں ارے بھائی صاحب چوب تو اس کو جیسے ہی ٹوڑے کا نا میں لکھ کر دیتا ہوں کہ تیرے سامنے پھر کوئی بھی چیز ٹکنے نہیں والی کیونکہ تو بھائی جمبو مشروم کو ٹوڑ ہے اور گائیس چوب نے جمبو مشروم کو ٹوڑ دیا ہے اوکے تو گائیس چوب نے بہت بڑے درد کو بھی ٹوڑ دیا ارے امان بھائی ابھی تو شروعات ہے اب آپ دیکھو رہا ہے میں کس کس کو ٹوڑتا ہوں میرا دل کر امان بھائی آپ کو مو ہی ٹوڑ دوں یار اوکے چوب دماغ خرامات کر میرا مو گی ٹوڑے گا پاگل ہو گیا کہ تو ارے امان بھائی طاقت کے نشے میں میں پاگل ہو گیا ہوں یار میرا دل کر امان بھائی میں بھائی سب کو ٹوڑ دوں یار سب سے پہلے تو بھائی ڈیولوپر کے مو پہ یہ ہے ہتوڑا ماروں گا یار ہمارا پانڈا انہوں نے ابھی تک نہیں دیا آنا یار چوب بھائی ہمارا پانڈا ابھی تک انہوں نے نہیں دیا لیکن چل بھائی چوب کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ کیا چیزیں بھار بھار ایونٹ ارے امان بھائی یار کسی بھی ایونٹ پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے یار ہم سیلیپیٹری بن چکے امان بھائی ہر چیز کو ٹوڑ پھوڑ کے رکھ دیں یار چوب وہ جو آخری والا ہتوڑا نا بھائی میں نے تو وہی لیا اور گائز میں تم لوگوں کو بھی وہی ہتوڑا دکھانا چاہتا کیونکہ یار میں نے تم لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں وہ والا ہتوڑا لے کر رہا ہوں گا اور گائز تم لوگ فکر مت کرو بھائی صاحب ہم اس ہتوڑے کو اس ویڈیو پہ لینے کی پوری کی پوری کوشش کریں گے آئی ہوپ کہ یار یہ والا ہتوڑا جو سب سے لاسٹ والا ہے گائز یہ والا ہیمر ہمیں اسی ویڈیو میں مل جائے گا کیونکہ گائز مجھے لگتا ہے کہ وہ والا اس ویڈیو میں لازمی لازمی ملے گا ہم گائز بہت زیادہ کلوز ہو چکے اور بھائی یہاں پر چوب تو بھائی ہر چیز کو ٹوڑا ہے اور یہاں چوب بھائی اب بس کر دے مجھے کھیلنے دے دے اور یار رمان بھائی کیا ہوگا یہاں پر آپ سے اچھا ہی کھیل رہا ہوں میں دماغ خرامت کا چوب میرے سے اچھا ہی کھیل رہا ہے اور رمان بھائی ہر چیز کو ٹوڑ پھوڑ کر رکھ دیا میں نے اب اور کیا آسمان پھار دوں گا یار ابہ نئے نہیں بھائی چوب آسمان مت پھار تو یہی پر ٹوڑ پھوڑ کر اور چوب ویسے تو نے اوری بہت زیادہ ٹوڑ پھوڑ کر دیئے مجھے تو لگتا ہے یہاں پر کوئی اور پلیس بھی ہوگا چوب جو تو لے سکتا ہے گائز تم لوگوں کیا لگتا ہے بھائی یہاں سے اس کے علاوہ کوئی اور پلینٹ بھی ہے کہ ہم اللوگ کر سکیں کیونکہ گائز میرے پاس کچھ زیادہ ہی پیسے آ چکے ہیں تم لوگ دیکھو تو صحیح ذرا بھائی ارے امان بھائی یار میں تو ہر چیز کو ٹوڑ دیتا ہوں جس کو ٹچ کرتا ہوں ارے امان بھائی وہ چیز پر کچھے اٹھ جاتے ہیں امان بھائی دیکھو ہر چیز کو ٹوڑ دیتا ہوں امان بھائی مجھے تو یہ مشروب نہیں لگ رہا مجھے تو یار یہ کوئی پلاسٹک لگ رہا جس طرح یہ ٹوٹ رہنا مشروب اس طرح نہیں ٹوٹتا ابھے کیوں چوپ تو واقعی ریل لائف میں مشروب کو ہتھوڑے مارتا رہ گیا ارے امان بھائی مجھے نہیں پتا لیکن جس طرح یہ ٹوٹ رہنا اس طرح یاری فیک امان بھائی مجھے مزہ نہیں آ رہا ابھے دمائے کرا ماز کر اپ سائیڈ پر ہو جائے بھائی مجھے کھیلنے دے اوکے سو گائی سب سے پہلے تو بھائی میں جا رہا ہوں اس کو بیچنے کے لئے جتنی زیادہ پاور چوپ نے کیا ایک گیس یار یہ کچھ زیادہ ہی ہو چکی ہے ارے امان بھائی یار ایم سو ایکسائٹیڈ یار جب آپ یہ چیز بیچو کرنا تو مزہ آئے گا ویسے کہ تم لوگ کیا کرنے جلی سے چلو سسکرائب کر کے بیل نیٹفیکشن کو اور پر لگا دو اور ویڈیو کو اتنا زیادہ لائک کرو اوکے بس بھائی مزہ ہی آجا سواد آجا امان بھائی اوکے امان بھائی لائک ٹھوڑی کرے گا لوگ لائک کریں گے اور بھائی صاحب 5.30C اوکے یہ سی کیا یار اور امان بھائی صاحب تھی سے جو بنتے ہیں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بھی اوکے بس ٹھیک ہے چھپ کر جا اوکے سو گائیس یہ وائٹ فیوری ہم نے لے لیا اور بلیک ہیمر ریڈیو ایکٹیو وہ ہے 2.9C کا اور بہچ ہم نے یہ نہیں لے لیا ویسے میں تم لوگوں کو یہ دکھا ساا بھائی صاحب یہ والا ہیمر دیکھ بھائی چوپ اورے رنمان بھائی یہ والا ہیمر کوئی زیادہ ہو پی ہے بھائی چوپ بھائی یہ والا ہیمر اس گیم کا سب سے زیادہ کلنگ ہیمر ہے اور بھائی وہ ہم نے خرید لیا اور بھائی یہاں پر میں نے پری سٹیج 1 لیا وهے اور میں نمبر اون پہ آیا تھا اس والے بندے نے جائن کر لیا اور اس نے پانچ دبا پریسٹریج لیا ہے جو کہ میرے دیکھ کوئی مشکل نہیں تھا بھائی میں لے سکتا تھا لیکن مجھے تم لوگوں کو یہ لاسٹ والے ہیمر دکھانا تھا اس لئے بھائی میں نے پریسٹریج صرف ایک دفعہ لیا تھا اور امار بھائی مطلب ہم تو کنگ بن گئے اس گیم کی آنا بھائی چوب ہم اس گیم کے کنگ بن چکے ہیں چونکہ ہمارے پاس ہر ایک چیز آ چکے اور تم لوگ دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھو گائز کرنڈ کنگ امار ٹی مطلب کہ گائز ہم اس گیم کے کنگ بھی بن چکے اور بھائی صاحب فائٹر آ چکا ہے اور امار بھائی مارو مارو اس کو ابہ چوب تیرے کہنے کی دیر تھی اور بھائی مار کے رکھ دیا اس کو بھائی کنگ تو ہم ہی ہیں اس جگہ کے اور کوئی بھی ہم سے یہ جگہ کھینچ نہیں سکتا اور امار بھائی آپ نے تو اس کو ایک ہی ہتھوڑا مارا تھا آنا بھائی چوب میں نے اس کو ایک ہی ہتھوڑا مارا تھا اور بھائی اس کی دھجیاں اڑ گی اور گائز تم لوگ دیکھو یار مطلب ہم نے یہاں پر ہر چیز لے لیے لیکن اب ایک چیز گائز ریتی ہے وہ یہ ہے یہاں پر ایک بندہ اوپر کی طرف آ رہا ہے وہ گائز لڑنے کے لیے آ رہا ہے اب اس کو آنے دو ارے بھائی صاحب ایک اور فائٹر آ چکا ہے گائز یہ دیکھو بھائی اس کو میں نے مار اور گائز یہ بھی مارا جا چکا ہے اوکیس گائز یہاں پر ایک اور فائٹر آ رہا ہے یہ رہ یہ رہ بھائی مار 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 اوکیس کو میں نے مار دیا بھائی صاحب تم لوگ سارے کے سارے باری باری آؤ اور میں تم لوگ کو یہاں پر مارتا رہوں گا اور یار امان بھائی آپ نے تو تین بندوں کو مار دیا آنا بھائی چوب اور وہ جو تین بندے تھے نا چوب وہ کوئی عام بندے نہیں تھے میں ویٹ کر رہا ہوں بھائی ان کو آنے دو میرا ایک فٹکا جو ہے گائز وہ 2.97 SP کا ہے اور گائز 2 بھی ہو رہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ 2.97 بنتا کیا ہے اور گائز ابھی میں ویٹ کر رہا ہوں کہ بھائی میرے پاس واپس سے ایک لاکھ ہیمر ہو جائیں گائز تم لوگ دیکھو یہاں بھائی ہم ایک اور دفعہ وہ ایک لاکھ والا پیٹ لیں گے آئی ہوپ کہ یار اس دفعہ بھائی مجھے وہ ایک لاکھ والا پیٹ مل جائے گا کیونکہ یار اگر ہمیں اس دفعہ بھی نہ ملے تو بھائی یہ والا ہے ہیمر تو بھائی میں ڈیولپر کے مو پہ ماروں گا بھائی اس کی آنکھیں بھائی نکال دوں گا میں یار چوب بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا ارے امان بھائی یار آئیم ویڈیو بھائی ماریں گا تھوڑا اس کے مو پہ ماریں گا فکر ہی مت کرو اوکے تو گائز ابھی تو کوئی بھی بندہ یہاں پر نہیں آرہا میں ایسا لڑنے کے لئے کیونکہ ان کو پتا چل گیا بھائی میرا پھٹکا جو ہے خطرنا قسم کا ہے تین چار بندے آئے تھے گائز لیکن ان کو ایسا میں نے مارا کہ بھائی ان کو نہ نہیں یاد آگئی اوکے تو گائز یہ تو بھائی میرے پاس ایک لاکھ ڈالر ہو چونکہ اب بھائی میں جا رہا ہوں وہ والا پیٹ لینے کے لئے آئی ہوپ کہ یاریز دفعہ مجھے پیٹ دیں گے لازٹ ٹائم والا گائز میرا پانڈا والا پیٹ تو انہوں نے مجھے دیا ہی نہیں مجھے خود بہت زیادہ گستہ چڑھا آنا یار چوب بھائی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا یار بھائی ایک تو اتنا زیادہ محنت سے بھائی ہم کینگ بن بن کے بھائی وہ ایک انڈا لیا تھا اور بھائی اس سے ہمیں کچھ ملائی نہیں اوکے تو گائز یہ والا تھا وہ انڈا لیٹ می سی کہ یہ کتنے کا ہے اوکے تو گائز یہ والا ہے ایک لاکھ بھائی ساں ویٹ 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 گائز دیکھو یہ کینڈی لینڈ ہے نا تو بھائی یہاں پر تو اور جگہیں بھی ہیں تو بھائی وہ والے انڈے کتنے کے ہیں لیٹ می سی کہ وہ کتنے کے ہیں اوہی نمان بھائی اس کی سامنے کی وَاً ڈا پڑا ہو بھائی اوکے آکھیں بھائی نا نئی بھائی یہاں پر تو کوئی بھی انڈا نہیں اس کا مطلب یہ کہ وہی والا sب سے اوپی انڈا ہے تو بھائی اس انڈے کو ہیچ کرتے ہیں لیٹ می سی کے اسکے اندر سے کیا نکلتا ہے گائی تم لوگوں کو دوبارہ دکھا رہے تو بھائی میں نے سارے کے سارے ہیمر لے لی اور بھائی ریڈیو ایکٹیف ہیمر ابھی میرے پاس ہے جو کہ سب سے زیادہ اوپی ہے اور گائیز یہ میں چلا اپے نہیں نہیں یہ تو ہزار والا ہے بھائی اوکے یہ رہ یہ رہ یہ رہ گائیز یہ والا انڈا ون ٹو تری بھائیز اب یہ میں نے ہیچ کیا لیٹ می سی بھائی یہ کیا نکل ہے بھائی یہ کیا سوپر ویل گائیز نیو یونیک سوپر ویل مجھے دیکھ گئی یس گائز سوپر ویل مجھے دیکھ چکی ہے تو گائیز رکون جو ہے اس کو اینکیپٹ کر کے سوپر ویل کو ایکیپٹ کر لیتے ہیں بھائی یار دیکھو گائیز کتنا زیادا اوپی ہے شارک ارے یار امان بھائی یہ تو زیادہ ہی اوپی ہے یار تو گائیز اس گیم کا ہم نے انڈ کر لیا ہر چیز ہم نے لے لئے گائیز اور ہم نے بہت خجرناک قسم کا سب سے زیادہ مہنگے والا انڈا بھی ہیچ کر لیا ہے تو کہیں تم لوگ جلی سے اس ویڈیو کو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو اور بین نوٹفیکشن کو اول پر لگا کر میرا دل خوش کر دو کہیں تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے باب بائی ملتے ہیں